ہائے پھرینڈ کیسے ہو آپ سواغت ہے آپ کے چائنل فائملی رسوئی بلوک میں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ چنے بنا کر دکھاؤں گی اس کے چنے کا چٹ پٹا چانٹ یہ دیکھیں میں نے اس کو کلسام کو بھیگو دیا تھا تو یہ اچھے سے بھیگ گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے فول گئے ہیں اب ان کو ہم کوکر میں ڈال کے اور ان کو کریں گے اس میں تین چار سیٹھی لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے دوستو کوکر میں اس کو ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ٹیڑھ گلاس پانی جب تک چنے اچھے سے بھیگ نہ جائے میں نے اس میں دو آلو ڈال دیئے ہیں آلو میں اس میں بعد میں اس سے نکال لوں گے یہ بھی پک جائیں گے یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈال دیں گے نمک سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تک اچھے سے نمک اندر چلا جاتا اب ہم گیس میں چڑھا کے اس میں تین سے چار سیٹھی لگا لیں گے یہ دیکھیں میرے چنیں اُبل گئے ہیں میں نے گیس میں چڑھائی ایک کڑھائی ڈالا تھوڑا سا ریفائن ڈائل کٹا ہوا پیاج میں نے دو میڈیم سائز کے لئے لئے تھے اور میں نے آلو لئے تھے یہ دیکھیں میرے چنیں کتنے اچھے پک گئے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ایک چمچ جیرہ جیرہ میرا چٹک گیا اب اس میں میں ڈالوں گی اپنی کٹی ہوئی پیاج یہ دیکھیں اب پیاج ہم کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو ایسے ہی تھوڑا سا ہلکا سا سوفٹ کرنا اور اس میں پھر ڈال دینا ہے کٹے ہوئے ٹاماٹر یہ دیکھیں میں نے ٹاماٹر ڈال دیئے ہیں اب اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو مسالے میں میں نے لیا ہے یہ تھوڑا سا مرچی پاوڈر ایک چمچ اور ایک چمچ ڈالوں گی میں اس میں ہلدی پاوڈر دوستوں اور اس میں ایک چمچ نمک ڈالوں گی آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے انگسار بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے نمک ڈال دیا ہے اور میں نے تھوڑا سا دھنیا پاوڈر ڈالا ایک چمچ ان کو اچھے سے مکس کر دیا اب اس میں ہم اپنا یہ ڈالیں گے چانٹ مسالہ میں نے دو بڑے چمچ چانٹ مسالے ڈال دیئے ہیں یہ دیکھیں میں نے چنیں ڈال کر کتنے اچھے سے اس میں مکس کر دیئے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ میرا چنہ ریڈی ہو گئی یہ دیکھیں کتنے اچھے ریڈی ہو گئے ہیں یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور میں نے اپنی بیٹی کے لنچ باکس میں بھی یہ میں نے ڈال دیئے تھوڑے چانے اور میں نے تھوڑی مائگی بنائی تھی اس کے لیے وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے میرے بیٹی کا لنچ باکس تیار ہو گئے دوستو آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگتا ہے پلیج کمنٹ لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہم ملیں گے پھر آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستوں با بائی